السلام علیکم عزیز طلبہ میں آپ کا ٹیچر کیٹس دیران سکول سے عبدالل خالق مخاطر ہوں آج میرا یہ دوسرے لیکچر ہے ہفتوں اسلامیات باب دوم سبب انمار دو اسلام میں عبادت کا تصور سوال وڑی کا یہ مدرزدان خوالوں کے تفصیلی جواب انخدرس کا سوال وڑی تین ہے اسلام میں عبادت کے تصور پر روڑ لیگے یہ سفر بہت تئیس ہے سفر نمبر تئیس ہے اس کا جواب سفر نمبر بائیس پہ ہم کتاب سے پڑھتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کتاب پہ اب بیٹا سفر نمبر اکیس نکالیں اکیس میں سوال نمبر تین کا جواب ہے اسلام میں عبادت کا تصور یہ ہیڈنگ ہے آگے میں پڑھتا ہوں آپ بھی در سے نشان لگا دیں اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے اسلام وہ ذابطہ حیات ہے جو جنگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اسلام ہمیں درست دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو محبود حقیقی مانا جائے اسی سے دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے اسی سے اپنے گناہوں کی بخش اسطلب کی جائے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سفر پر بائیس نکالیں کہ اطاعت کی جائے اپنے آمال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے تابع کیا جائے بیٹا یہ میرا لیکچر نمبر دو مکمل ہوا آپ اس کو اپنی کافی پر لکھ لیں اور یاد کر لیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ الْحُمِنِ